حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈارنا نہ ہوتا اگر مجھے اس بات کا ڈار نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دوگے اگر یہ مجھے ڈارنا ہوتا تو میں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا پر ڈار ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑی نہ دو اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا اور میرے رسول قریب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ٹڑنا ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دوگے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے پھر غزور نے صحابہ سے فرمایا چلو بھئی دوزق کے عذاب سے اللہ کی پنامہ تو سب کہنے لگے ہم دوزق کے عذاب سے اللہ کی صحابہ نے کہا ہم دوزق کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تم کہو سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پھر میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں